یہ فورن فنڈنگ کے حوالے سے آج فیننچل ٹائمز کی جو سٹوری آئی ہے آپ سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ عمران خان صاحب نے انٹریو دیا اور اس انٹریو میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ فنڈنگ جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ جو فنڈ ریزنگ ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سٹوری ہے اور اس میں جو کہا گیا ہے پی ٹی آئی سے مطالق اور فنڈنگ سے مطالق اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے دیکھیں بہت شکریہ پہلی بات تو یہ کہ جو حسنات ملک صاحب نے رپورٹ کیا جو علامیہ جاری ہوا اور جو سپریم کورٹ کے جوجس کی تقرری کا معاملہ ہے اس کے اندر ایک بہت ہی برا کردار رہا ہے اس وقت کے وزیر قانون کا تار صاحب جو ہیں قابل احترام ہیں مایاناس قانوندان ہیں لیکن جس طرح سے انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز اور پی ڈی ایم کے جتھے کی سربراہی کی جس نے اعلیٰ عدالت کے اوپر پشلے ہفتے حملہ کرنے کی کوشش کی اور ان کو بلاک میل کرنے کی کوشش کی کہ اگر فیصلہ ہمارے مطابق نہیں آیا تو ہم آپ کی جو نومنیز ہیں جو آپ کے منتخب لوگ ہیں ایسا کہا تو نہیں لیکن ایسا آیاں ہو رہا کہ پاکستان کے چیف جسٹس کو بلاک میل کرنے کی کوشش کر رہے اس وقت کے وزیر قانون اور انہوں نے پارلیمان کے اندر بھی ایک بہت ہی برا کردہ ادا کیا اور ایک پارلیمان سے ریزیلیشن پاس کروائی جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جو ہے اس کی شفافیت کو اس کی خودمختاری جو ہے اس کو خطرے میں ڈالتی ہے پاکستان کے اندر ٹرائکوٹومی آف پاولز کا کانسپٹ ہے جو ایگزیکیٹیف ہے وہ پاکستان کی جوڈیشری کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا اس جوڈیشری سے پاکستان کا عام آدمی انصاف کا طلبگار ہے تو میں کہنا صرف مضمت کرنا چاہتی ہوں وزیر قانون اور ان کے ساتھیوں کی روئے کی جس طرح وہ عالی عدالت کے چیف جسٹس کو بلیک میل کر رہے ہیں ایک بات تو یہ دوسری بات جو فورن فنڈنگ کی ہوئی دیکھیں یہ بہت اہم ہے اس چیز کو درست کرنا جو اس کا نیاریٹیف ہے یہ بہت اہم ہے کہ یہ فورن فنڈنگ کا بیرونی ملک فنڈنگ کا کیس نہیں ہے جو اس وقت الیکشن کمیشن کے سامنے زیرے التوا ہے یہ ایک ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے ممنوع فنڈنگ اور بیرونی ملک فنڈنگ کے اندر بہت زیادہ تفریق ہے دونوں کے جو کونسیکونسز ہیں یا دونوں کے ہونے کے اندر جو ہو سکتا ہے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ وہ بھی بہت مختلف ہے فورن فنڈنگ یا بیرونی ملک فنڈنگ وہ ہوتی ہے جو آپ کسی بیرونی ملک سے لیں کسی بیرونی ملک کی سیاسی جماعت سے لیں اپنے ملک کے اندر سازش کرنے کے لیے اور ممنوع فنڈنگ وہ ہوتی ہے جو ان سورسے سے لی جائے جن کی الیکشن کمیشن کا زابطہ یا قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا اور اس سے ماکسما یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے وہ پیسے زبط ہو سکتے ہیں تو یہ ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے اب پاکستان تحریک انصاف نے ممنوع فنڈنگ کی یا نہیں ہم وہ جماعت ہیں اور ہم بارہاں کہہ چکے ہیں کہ ہم نے چالیس ہزار ایسے لوگوں کی تفصیلات الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرائی ہیں جنہوں نے ہمیں اپنی استاد کے مطابق چاہے وہ آورسیز پاکستانی ہوں یہاں رہنے والے پاکستانی ہوں اپنی استاد کے مطابق چھوٹے اور بڑے رکوم کے اندر پارٹی کے امور کو آگے بڑھانے کے لیے پیسے لگائے اس سے پہلے پولٹیکل پارٹیز کے بڑے بڑے دونرز اور فنڈرز ہوتے تھے لیکن ہم نے چھوٹے چھوٹے رکوم کے اندر بھی فنڈنگ لی اور ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پاکستان کے بیسٹ آڈیٹر سے آڈیٹ کرا کے اپنے اکاؤنٹس کو پیش کیا یہاں پر ناز بلوت صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے نمائندے نہیں ہیں لیکن پیپلز پارٹی نے دو ہزار نو اور دو ہزار تیرہ کے بھیج کے اندر کوئی اکاؤنٹس جمع نہیں کروائے یہ نہیں بتایا کہ اوپننگ فنڈ کی ترسیلات کیا ہیں یہ بھی نہیں بتایا ان کی پارٹی نے کہ ہم نے ممنوع یا فورن فنڈنگ لی ہے یا نہیں ان کی پارٹی کے لیڈر نے ان اکاؤنٹس اگر آپ تھوڑا سا ذرا کلیریفائے کریں یہ کیونکہ آج حکومت اس پر بڑا اعتراض کری